ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب لوگ خائجے سے ہوں گے اور آج کی گازہ پٹی کی اہم خبر یہ ہے کہ اب تک کہ چار سو پچیس لوگ مارے جا چکے ہیں دو دن میں اور سیکڑوں گھر گرائے جا چکے ہیں مسجدتیں تباہ کی جا چکی ہیں ہسپیٹروں پہ بم گرائے جا رہے ہیں اور ہر طرف چیخ پکار مچی ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اسرائیلی سینہ جیل میں ڈال لہی ہیں ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے پورے پورے گھر کے جتے جتے آدمی سب کو گھروں سے اٹھا اٹھا کے لے جا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے جتے ابھی تک اس نے چھوڑے نہیں اس کے دس گناہ اتتے دن میں وہ پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال لہا ہے آئیے ہم آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں بس بس جو گزے گھر ریکم یارتھو سپاٹ بس 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 ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اس سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ حماس فلسطین کی ایک حقیقت ہے یہ وہاں کی ایک سیاسی جماعت ہے اور اس نے ایک سیاسی جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی حماس کو غزہ کے لیے جنگ کے بعد کے کسی بھی منظر نامے میں شامل ہونا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ حماس کا اخراج اور تباہی کوئی آپشن نہیں ہے صدر رجب طیب اردوان نے انٹرنیشنل کریمینل کورٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی حکام کو سزا دلوائے جنہیں وہ غزہ کا قسائی کہتے ہیں صدر اردوان نے مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ پر تنقیب کرتے ہوئے ایک جامع دو ریاستی حل پر زور دیا انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس طرح کا نقطہ نظر ممکنہ طور پر غزہ کے مسائل اور باہمی خطرات کو کم کر سکتا ہے دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے اسرائیل نے قطر سے اپنے مذاکرات کاروں کو واپس بالا لیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے معاہدے کے مطابق تمام یرغمالی خواتین بچوں کو رہا نہیں کیا موسیقی موسیقی ادھر ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کچھ بھی کر لے کتے بھی بم برسا لے کتے بھی فلسطینیوں پر ظلم کر لے لیکن آنے والے اسرائیل سو سال اپنے وجود کے نہیں دیکھ پائے گا حالانکہ اس کو ستر سال ہو گئے ہیں پچیس سال تیس سال بچے ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی حکومت سو سال نہیں کر پائے گی اس سے پہلے یہودی حکومت کو مٹنا ہوگا اسرائیل کو مٹنا ہوگا آیت اللہ خمنین ہے اور یہ بھی کہتے ہیں آنے والے پچیس سال میں اسرائیل مٹ جائے گا دنیا کے نقشے میں اسرائیل نہیں رہے گا اور ایک خبر ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو فلسطینی بچے گازہ کے بچوں کو دیکھ کے سلام کرنے کا دل کرتا ہے بم برس رہے ہیں گھر گر چکے ہیں ماں باپ مر چکے ہیں اکیلے بچے ہیں پھر بھی ان کے چہرے پر ڈر نہیں ہے کوئی شکم نہیں ہے ایک دم ریلائس جیسے ریلائس اپنے کو محسوس کرتے ہیں ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا اتتہ انہوں نے خون خرابہ اتتہ بم دیکھیں کہ اب ان کو ڈر ختم ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں ان کے بچوں کا حوصلہ ہے انہ عورتوں کا حوصلہ ہے اس کے پر آلشlerin سوچانے امزل 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 کوئی ڈر نہیں چہرے پہ کوئی شکم نہیں سلام ہے یہ اس کو کہتے ہیں خوصلہ ابھی بھی امید نہیں کھوئی ہے فلسطین کے بچوں نے گازہ کے بچوں نے کوئی بھی امید نہیں کوئی ہے ان کو ڈر نہیں کسی چیز کا نہ بم سے ڈر ہے نہ بندوکوں سے ڈر ہے نہ گولی سے ڈر ہے نہ مرنے کا ڈر ہے سلام ہے اسے بچوں پر ان کے جذبے کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں